السلام علیکم میٹس انٹی ایس ٹیکس میں آپ کو خوشحام دید کہتے ہیں جس طرح آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہم دو تین لیکچر اس ٹیس پر اپلوڈ کر چکی ہیں اگر وہ آپ دیکھنا چاہئے تو چینل آئیکن پر آپ کلک کریں اور پلیلسٹ سے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میتھیمیٹکس کے پورشن کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ سالک کیا ہے تو چلو اس کو بھی سالک کرتے ہیں اگر چینل پر آپ نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو یہ کتنی انرڈی ہے ہمارے پاس ہے اس میں اپشن ڈی جو ہے یہ بلکل کریکٹ انسر ہے اگلے ایم سی کیوز ہے جیو سٹیشنری سیٹلائٹس کی اس ویدہ ارہت ان کمپلیٹ ون آر بیٹ ون آر بیٹ یہ کمپلیٹ کرتا ہے یہ ون ڈی میں یعنی چوہویس گھنٹوں میں بی اپشن ہمارے پاس یہاں پر کریکٹ انسر ہے اگلے جو کوششن ہے کوششن نمبر 45 وچھ لینگ ٹینس سینڈ بائی سوید یونین ان سپس آن ترد نمیمبر نائنٹی مفٹی سیون تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے اچھا ریٹ ہے مونکی ہے ڈاک ہے اور ڈاک تو یہ اس میں ڈی اپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے ڈاک تو یہ بھی اپشن ہمارے پاس اس میں کریکٹ انسر ہے اگلے جو کوششن ہے کوششن نمبر 47 47 صلوہ بلیٹی آپ کا شیطیوںن میں ہمارے پاس کریکٹ انسر ہے اگلے جو کوششن ہے کوششن نمبر 48 ہے there are 243 rows of apple trees in the farm if each rows has 21 apples find total trees in the farm تو اب ہمارے پاس there are 243 rows ہے total rows جو ہے وہ آپ کے پاس 243 ہے اور ایک رو میں یعنی اس کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے وہ 21 ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو 243 آئے گا اس کے نیچے آپ کراس لگائیں گے یا زیرو لگائیں لگائیں گے تو 306 تو 408 تو اس طرح جب اس کو آپ لس کریں گے تو 3 اور 4 plus 6 یہ ہو جائے گا 10 اور 1 یہاں پر کیری یہ ہو جائے گا 11 تو 5100 یعنی 5103 اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انصر آپ کے پاس اس میں سے نہیں ہے لہٰذا جو آپ کے پاس جو correct انصر بنتا ہے وہ none of the above یہ D option جو ہے یہ آپ کے پاس correct انصر ہے اگلہ جو question ہے mathematics کا فراز read 49.5 pages sevente出來 تو فراس جو پیجز ایک سارے پیجز ہیں پی میں لکھ لیتا ہوں اور دوسرے طرح پہ ٹائم ٹی لکھ لیتا ہوں تو 39.5 pages وہ agree joke کرتا ہے کتنے 11 hours میں تو ایک گھنٹے میں وہ کتنے پیجز او کردے گا تو اس کو آپ لکھنا چاہیے تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ڈائریک پروپورشن کا question ہے تو 49.5 ratio x proportion آپ کریں گے 11 ratio 1 تو لہٰذا اس کو آپ center والوں کو آپس میں multiply کریں گے اور اس کو 1 کو 49.5 کے ساتھ multiply کریں گے وہی آئے گا تو 11 x equal to 49.5 یہاں پر آ گیا 11 x یہاں پر آپ کے پاس 11 x equal to جو correct answer 49.5 یہاں گیا اب اگر اس کو آپ اسے point کو ختم کریں تو 10 آ جائے گا اور یہ 11 پر دونوں طرف کریں گے تو 11 یہاں پر آ جائے گا تو x equal to تو اس کو آپ 455 کو 110 پر آپ جب divide کریں گے تو آپ کے پاس correct answer آئے گا d 4.95 یہ آپ کے پاس correct answer ہے d ہمارے پاس اس میں correct answer ہے اگلی question ہے question number which of these is a straight angle جو so straight angle ہمارے پاس کیا ہوتا ہے straight angle یعنی 180 کا angle آپ کے پاس جو انہیں اس طرح کا اگر ایک line ہے تو یہاں پر آپ کے پاس 180 بنتا ہے اور 180 یہاں پر بنتا ہے تو اس طرح اگر ایک line کو اس طرح آپ کا لگا درہ کر لیتے ہیں تو 90 plus 90 آپ کے پاس 180 ہوتا ہے اور وہ ہی آپ کے پاس اس کو آپ کی تنے straight angle تو straight angle جو ہے وہ آپ کے پاس 180 کے equal c option یہاں پر آپ کے پاس بالکل correct ہے next جو اگلی mcqz ہے question number 51 ہے 0.6 ملی میٹر 0.6 ملی میٹر دوستو کس کے ایکول آئے کتنے سنٹی میٹر تو ایک سنٹی میٹر میں دس ملی میٹر ہوتے ہیں لہٰذا دس پر ہم تقسیم کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس پوائنٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ ٹین کریں گے لہٰذا 6 divided by 100 جب آپ کریں گے تو اس ہنسے کی جگہ ایک ہنسہ موجود ہے اور یہ زیرو آپ اوپر لگائیں گے تو 0.06 اس کا انصر آئے گا اور یہ آپ کے پاس 0.06 سنٹی میٹر آپ کے پاس ای اپشن میں موجود ہے لہٰذا ای اپشن جو ہے 0.06 سنٹی میٹر یہ بلکل کریکٹ انصر ہے آئے گا کوئسٹن ہے کوئسٹن نمبر 52 ہے سٹارٹ کرتے ہیں 9 minus 3 x equal to 32 تو اس کو سالپ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ہم سالپ کریں گے یہ 9 یہاں پر اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو اگر لکھنا چاہئے تو یہ 9 جو ہیں یہ اب 12 دوسری طرف جائے گا تو یہ minus ہو جائے گا اور یہ جو minus 3 x ہے یہ دوسری طرف جائے گا تو یہ plus ہو جائے گا plus 3 x تو لہٰذا یہاں سے آئے گا minus 3 اور یہاں سے آئے گا 3 x اور 3 پر آپ next time divide کریں گے تو یہ آپ کے پاس equal to minus 1 x equal to minus 1 x equal to minus 1 اور یہ انصر جو ہے یہ آپ کے پاس b option میں یہ موجود ہے تو اس طرح یہ mathematics کے جو کچھ questions تھے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو میں mathematics کا جو portion تھا وہ سالپ کیا تھا باقی پیپر بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہے ہمیں ٹائم جیسی ملے گا تو پیپر کو اس کو بھی سالپ کریں گے اگلی ویڈیو کا notification خاصل کرنے کے لیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی subscribe کریں اور ویڈیو سے توڑی بہت ہیلوی ہے تو ویڈیو کو لازمی like